ویسے میں سوال تو یہ ہے کہ کیا دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے افغان بولرز نے لائن لیندھ پر گین نہ کروائی فیلڈرز مس فیلڈ کرتے رہے کیچ بھی چھوڑتے رہے ہارتی میڈیا سنیل گواسکر سب کہتے رہے کہ ہمارے گیارہ کھلاڑی جو ہیں وہ فضول ہیں ہمارے گیارہ کھلاڑی جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں اور افغانستان کا میٹ جو ہے وہ ہم نہیں جیت سکتے افغانستان کا میٹ جو ہے ہمارا مومنٹم ہی نہیں ہے بہت اچھا کھیل آج انڈیا اور افغانستان ہلکی ٹیم نہیں تھی جو کہ صحیح بات ہے تغری ٹیم ہے اور اس کو جس طرح پہلے دوسرے ہور سے یہ پروچ نظر آئی کہ راہل کی رویٹ کی اوپر سے پر پانڈیا پانٹ ایبری بوڈی ہے اور آج چیمپین کی طرح کھیل کے دکھایا وہ جو لوگ کہہ رہے تھے روی شرما ختم ہو گئے سوشل میڈیا سارفین کو افغانستان کی پروفارمنس لے کر کچھ گڑ بڑ نظر آنے لگی کچھ سارفین نے سوال اٹھایا کہ کیا میچ فکس ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے ایک جانب کرکٹ ورلڈ کپ جاریوں ساری ہے اور وہیں دوسری جانب بھارت کی ٹیم کی ناقص اور تھرڈ کلاس پرفارمنس جو ہے اس نے ایک جانب پوری دنیا کو حیران تو کیا لیکن وہیں دوسری جانب افغانستان کی ٹیم کی طرف سے بہترین کرکٹ پیش کی گئی افغانستان کے پہلے تین میچز کے اندر لیکن آج جو ہوا ہے اس نے باقاعدہ طور پر کرکٹ کا اور پورے کی پوری گیم جو ہے اس کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دیا ہے اور آج افغانستان ٹیم نے اپنے مو پر لگائی ہے اور جس طرح سے میں کچھ ثبوت ہیں کچھ آڈیو لیک ہوئی ہیں کچھ ویڈیو کلپس ہیں وہ آپ کے سامنے چلوائے جائیں گے تاکہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہو اور کیا کچھ ہوتا رہا اندر کھاتے کیا کچھ پکتا رہا یہ ساری کی ساری وہ ڈیٹیلز ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں ٹوز کے وقت کولی جو ہے اس نے افغان کیپٹن کو کان میں کیا کچھ کہا آڈیو میں کیا ہے اور بھارتی میڈیا سنیل گواس کر سب کہتے رہے کہ ہمارے گیارہ کھلاڑی جو ہیں وہ فضول ہیں ہمارے گیارہ کھلاڑی جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں اور افغانستان کا میچ جو ہے وہ ہم نہیں جیت سکتے افغانستان کا میچ جو ہے ہمارا مومنٹم ہی نہیں ہے جبکہ دوسری جانب افغان ٹیم جو ہے وہ بہترین قسم کے مومنٹم کے ساتھ میدان میں اتر رہی ہے لیکن اس سب کے اندر اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کرکٹ ورلڈ کپ کے اندر ایک میچ کی خربانی دے کر اور بھارت کی جو ڈوبتی ہوئی نیا ہے اسے تھوڑا سا سہارا دینے کے لیے کرکٹ ورلڈ کپ کے اندر اس وقت افغان ٹیم جو ہے اس کے اوپر بہت سے اعتراضات ہو رہے ہیں اور افغان ٹیم جو ہے اس کی جانب سے سودے بازی آئی پی ال کا کیا معاملہ ہے یہ ساتھ کھیل ہے لیکن اس کے اندر جو نفرت کا فروغ ہے وہ ایک بڑی ہی ایسی چیز ہے جو کہ ہم اگنور نہیں کر سکتے اور جس کا وجود جو ہے اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایگزیسٹ نہیں کرتی ہونی نہیں چاہیے لیکن کرکٹ کے اندر اگر افغان ٹیم کا بھی کردار دیکھیں اور افغانستان کی ٹیم اس وقت بھی اس کے اندر بہت سے ایسے اناثر اور بہت سے ایسے پلیئرز ہیں جو کہ پاکستان کے لیے نفرت کے جذبات رکھتے ہیں یہ وہی پورے کا پورا اشرف غنی اور اس کی حکومت اور ان کے حامیوں کی باقیات ہیں جس طرح سے ان کا جو پلیئر ہے ناظرین اکرام اسغر افغان اس نے صرف اور صرف اس لیے کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران استیفہ دے دیا کہ پاکستان کو میں نہیں ہرا سکا پاکستان ہم سے کیسے جیت گیا اور اسے اتنا بڑا اناکہ اور ایگو کا مسئلہ بنا لیا ایک پلیئر نے البتہ نہ تو آپ کی ٹیم ورلڈ کلاس ہے نہ ہی آپ فیورٹس ہیں پھر بھی آپ اس وقت کرکٹ ورلڈ کپ کی فیورٹ ٹیم سے آ رہے ہیں اس کے باوجود اسے اس قدر دکھ لگا اس سے پہلے افغان پلیئرز جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے میچز جو ہوتے ہیں سپیشلی اشرف غنی کے ٹینئور کے اندر اس وقت جو معاملات تھے اور جو پاکستان کے لیے جذبات تھے وہ سب کے سامنے ہیں اسی چیز کو انڈیا نے اس وقت کیپٹلائز بھی کیا اور وہی افغان پلیئرز جو کہ شروع میں پاکستان میں ٹریننگ لیتے تھے پشاور میں ٹریننگ ہوتی تھی ان کی انہوں نے ایپیل میں کھلانا شروع کر دیا ایپیل میں افغان پلیئرز جو ہیں ان کے اوپر پیسوں کی بارش کی اور ظاہری بات ہے پھر ایک تو انہیں انڈیا پلیئرز جو ہیں ان کا ایکسپیرینس ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن یہ تمام پر چیزیں ہیں اور ایپیل آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے کرکٹ کم ہے اور گلیمر زیادہ ہے اس میں سٹا زیادہ ہوتا ہے فکسنگ زیادہ ہوتی ہے اور کس طرح سے ایپیل بھارتی ٹیم کے اپنے گلے کی اڈی بنا یہ بھی ہم سب نے دیکھا اب اس سارے کے سارے معاملے کے اندر بھارتی میڈیا اس میچ سے پہلے بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا تھا یہ اس پورے معاملے کو بڑا واضح اور کرسٹل کلیر کر دیتا ہے کہ اندر کھاتے ہوا کیا ٹاوس والی ویڈیو اور دیگر چیزیں جو ہیں ان کی فیلڈنگ کے اندر انہوں نے خود ہاتھ مار کے جس طرح سے باؤنڈریز کی ہیں اس پر ہم بعد میں آپ ذرا پہلے یہ کلپ سنیں کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ کیا کہہ رہا تھا اور آج آپ کا ایک مقابلہ بھی ہے افغانستان کے ساتھ ہم کیا دل پہ ہاتھ رکھ کے یقین کے ساتھ بول پا رہے ہیں کہ ہم جیتی جائیں گے ہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ آجتے تو افغانستان ہمارے خلاف کوئی جیتا نہیں دو ہی میچ ہوئے لیکن آج اتنا اعتبار نہیں ہے جی آپ یہ دیکھیں کہ یہ یہاں پر انڈین کرکٹ کے ایکسپرٹس اور ان کے اپنے میڈیا کے لوگ بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا ہم آج کا میچ افغانستان جیسی ٹیم سے جیت سکتے ہیں اور ظاہری بات ہے ان کا جو ریکارڈ رہا ہے اس سے پہلے کہ کرکٹ ورلڈ کپ جو ہے اس کے اندر ٹی ٹوینٹی کے اندر دو مرتبہ انڈیا اور افغانستان کا مقابلہ ہوا لیکن وہ دوہزار دس اور دوہزار بارہ کے ورلڈ کپ میں ہوا اس کے بعد اس وقت اس گیم کے اندر اگر بات کی جائے انڈیا زیرو پوائنٹس پر ہے افغانستان کی ٹیم چار پوائنٹس پر ہے اور ان کا نیٹ رن ریٹ انڈیا کا مائنس تھا افغانستان کی ٹیم کا پلس 3.4 تھا تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جنہوں نے اس پورے معاملے کو بڑا متنازع بنایا اور اس کے اندر افغان کرکٹ ٹیم کی ایسی پرفارمس ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہر بال جو کرائی گئی ہے وہ کرکٹ ورلڈ کپ کی نہیں ہے اور جس طرح سے سنیل گواسکر نے کہا کہ مجھے تو آئی پی ال میں زیادہ مزہ آتا ہے ہم تو آئی پی ال کو مس کر رہے ہیں کرکٹ ورلڈ کپ بھاڑ میں جائے ایسا محسوس ہو رہا تھا جو کرکٹ ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ جتنی بالز کرائی گئی ہیں یہ بالکل اسی طرح سے کرائی گئی ہیں جیسے آئی پی ال میں کرائی جاتی ہیں یعنی کہ بھارتی پلیئرز کو دعوت دی گئی ہے بھارتی پلیئرز کو کہا گیا ہے کہ کھیلو جتنا کھل کر کھیل سکتے ہو کھیلو اور انہیں ایسے پلیٹ میں رکھ کر آئے ہوئے تھے جس طرح زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا تھا میچ آج کے میچ کے اندر آپ کو ان کی باڈی لینگویج وہ نظر آئے گی جو انڈیا کی نیوزلینڈ کے ساتھ تھی جس کے بارے میں ویرات کولی نے کہا تھا کہ ہم بزدنوں کی طرح میدان میں گھسے ہیں ایک اور کلپ آپ ان کے میڈیا کا سنیں کہ یہ اس میچ سے پہلے اپنی ٹیم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور اب بتا رہے ہیں کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے ایک سے گیارہ تک کہتے ایک بندہ بھی پوری کشتی ڈبو دیتا ہے لیکن یہ ایک سے گیارہ تک ہمارے گیارہ پلئیر بربادی پھیرنے والے ہیں اور یہ افغانستان کے میچ سے پہلے باتیں کی جا رہی تھی اس کے بعد پھر ٹاس والے معاملے پر بھی آئیں گے پہلے آپ یہ سنیں کیونکہ بات صرف کپتان کی نہیں ہے بات صرف کپتان کی نہیں ہے بات صرف پلان کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایک سے لے کے گیارہ تک ایک ایک بندے بولتے ہیں نا کہ برباد گریستہ کرنے کو ایک ہی کافی ہوتا ہے اور جہاں پہ ایک سے لے کے گیارہ تک سننے بٹے سناٹا دیکھ رہے ہیں ناظرین اکرام آپ نے یہ ویڈیو کلپ یہ ملاحظہ فرمایا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ اپنی ٹیم کے بارے میں باتیں جو ہیں وہ تمام تر چیزیں چل رہی تھیں اب جو ٹاس کے دوران ہوا ہے وہ بڑا عجیب ہے اس طرح سے آج تک کسی نے نہیں دیکھا اور اس طرح سے ٹاس کیونکہ انڈیا نے بہت سے مارجن سے بھی یہ میچز جیتنے ہیں تب جا کر انڈیا جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی اس کی بار بار بات ہو رہی تھی کہ 11 چینج کی جائے اس 11 کی چینجز کی خیر ابھی بیٹنگ میں تو اس کی زیادہ کوئی امپیکٹ اس طرح نہیں آیا اس 11 کے چینجز میں دوسری ایک اور چیز ہی ہوئی کہ جب اب ایک اتنا اچھا اوپننگ سٹینڈ اپ کو مل گیا تھا پلاٹ فوم مل گیا تھا آگ کے کرنی تھی مار دھار اور مار دھار کرنے کے لیے ویرات پولی نے خود کو نیچے کر دیا سویرا یہ تھے کہ آپ کو کوئی موڈرن ڈیسٹ فرٹ نہیں نظر آ رہی تھی آج وہ موڈرن ڈیسٹ فرٹ آپ کو نظر آئی کہ جب آپ نے دیکھا کہ آؤٹ ہو گئے تو اوپر رشاپن کو پروموٹ کیا گیا ہاردک پانڈیا اور ہاردک پانڈیا میں اس لیے تعدیف کرنا چاہوں گا یہاں کیونکہ ہاردک پانڈیا کو جتنا میں نے بھی بڑا دنیا نے کٹیسائز کیا لیکن ہاردک پانڈیا جس رول کے لیے ہاردک کو رکھا تھا آج انہوں نے وہ جو فائنلی کر کے دکھا دی کروشل میچ میں لیکن سویرا اگین وہی ویڈیس نوٹ ایجیر تو پفارن اندر پریشر ویڈیو دو ایٹ چوز ایٹ آپ باقی ہی چیمپین ہیں اور آپ چیمپین کی طرح کھیل کے دکھایا وہ جو لوگ کہہ رہے تھے روحی شرمہ ختم ہو گئے دو مینچز کے بعد اور ہمارے ہاں سے بھی کہہ رہے تھے آج شاید ان کو بھی جواب ملو آج اس نے جس طرح راشد خان کو چکے مارے نا دو وہ it was the statement that this is روحی شرمہ وہی راشد خان جو ٹورنمنٹ میں کسی کی سمجھ ہی نہیں آرہے اور آج وہی راشد خان کو جس طرح وہ جو چکے مارے نا آج روحیت نے اپنی 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 چلا گیا بہت اچھا کھیل آج انڈیا اور افغانستان پاکستان سے جب انڈیا نے میٹ جیتا تو پاکستانی اس طرح سے پاگل ہو گئے کہ انہوں نے اس میچ کو فکس تک کر ڈالا کہ یہ میچ پہلے سے فکس تھا افغانستان کو انڈیا ٹیم نے خرید دیا تھا پیسے دے کر ان کی مانسکتہ اتنی حد تک گری ہوئی ہے کہ پوچھو ہی مات یہ جو من ہوتا ان کا میڈیا جو من کچھ بھی جو من سو بول دیتا ہے پس ان کے کوئی بھی یہ چاہیے کہ انڈیا کو بدنام کرنا ہے کسی بھی طرح سے انہوں نے ایک پیسہ بنا لیا انڈیا کو بدنام کرنے کا مطلب کچھ بھی ہو کہیں پر کچھ بھی ہو رہا اس کا بلیم پورا انڈیا پہ ڈال دو اور انڈیا کو جتنا بدنام کر سکو اس بھارت دیش کو جتنا بدنام کر سکو اتنا پاکستان کے لئے اچھا ہے لیکن ان کی یہ چال یہ کچھ خاص کام نہیں کر پاتی سب کو پتا ہے کہ سچائی کیا ہے اب جیسے ہی افغانستان ہرا پاکستان میڈیا کی سلگی پڑی ہوئی ہے تب سے وہ یہ سوچ رہے ہیں روحیت سرما کیل راہول اچانک سے کیسے فوم میں آگئے اور کیسے اتنے رنمار چکتے ہیں کیونکہ انہیں بھی در ہے کہ وہ ہار جائیں گے آگے کا میچ اور مجھا تب سب سے جاتا ہے میں جتنے کی خوشی تو بہت ہی زیادہ لیکن اس سے زیادہ بھی خوشی ہے جب پاکستان میں اس طرح کی پاکستانیوں کی پاکستانیوں اینکر میڈیا کی جلی پڑی رہتی ہے تو اور زیادہ مجھا آتا ہے جب سلگی پڑی رہتی ہے تو پوچھو عمد کتنا زیادہ مجھا آتا ہے اس بات سے ایسے یہ پاکستانیوں کو ہمیشہ سے عادت ہی رہی ہے کہ کچھ بھی ہو تو الٹا سیدھا کچھ بک دینا ہے پاکستان میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ سب چیزیں بار بار ریپیٹ ہوتی رہتی ہے کچھ پاکستانی اینکر تو انڈین میڈیا کا بھی حوالہ دے کر یہ بتا رہے تھے کہ ابھی بیرات کو لی یا جو بھی ہو روحید سرما کے لڑا ہول یہ سبھی فارم میں نہیں ہیں اور افغانستان ایک اچھی ٹیم ہے بلگول اچھی ٹیم ہے بھائی لیکن انڈیا اس سے بہت ہی جاری اچھی ٹیم ہے کوئی ایک دوم میں چھانے سے ایسا نہیں انڈیا کا بھائی اس خطرے میں پڑ گیا انڈیا آگے بھی جیتے گی اور تم سے ہر بار تم کو ہرائے اور اگلا میچ جب ہوگا پھر سے تم کو انڈیا ہرائے گا یہ لکھ کے لے لوں آپ کو اس ویڈیو میں دونوں طرح کوئی کلک دیکھنے کو ملے رہوں گے کی کس طرح سے ایک ویڈیا کا ورگ ہے جو یہ بتا رہا ہے کی میچ فکستہ اور کہ ایک بتا رہا ہے کلکولیٹ کر رہا ہے کی یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں بھائی انڈیا اچھا کھلی آپ دونوں کو دیکھ کر آپ کو اب کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے اور جاتے جاتے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا جائے